اسلام علیکم نمستے سسریہ اچھا جی ایکس مسلم خار سلطان اچھا صحیح صحیح چلیے ملکہ دیکھتے ہیں جی ڈیڈی ریکٹ کا یہ ویڈیو کیا کہتے ہیں وہ مفتی تارک مسعود پہ اور یہ بھی جو لبنان کی طرح ایک ہار ٹاپک یہ آج کل بنا ہوا ہے ملکہ دیکھتے ہیں یہ ویڈیو پہر اس پر کرتے ہیں اپنا ریکٹ ہمارے ریوز جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک کریے گا سبسکرائب بھی کریے اور پہلے گے انکرس کرنا مت بولیے گا چلیے پھر شروع کرتے ہیں نمسکہ دوستوں ڈیڈی ریکٹ کے ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوا لوگ تو آج جو ویڈیو لے کر آئے ہوں وہاں ہاری سلطان کا ویڈیو لے کر آئے ہوں ٹائٹر ہے مفتی تارک مسعود پر گستاخی کا الزام اس آگ میں سب جلیں گے تو جی ہاں آپ سب کو تو پتا ہی ہیں کہ مفتی تارک مسعود جو پاکستان کے بہت بڑے مفتی ہیں لاکھوں میں ملینز میں ان کے فالوورز ہیں آج کل ویڈیو میں چھپے ہوئے ہیں اور ویڈیو پر ویڈیو بنایا جا رہے ہیں مافیاں پر مافیاں مانگے جا رہے ہیں کل تک جو گستاخی رسول پر لوگوں کے گلے کاٹنے کا فتوہ جاری کرتے تھے آج وہ خود پر جب سرطن سے جدہ ہونے کی بات آگئی ہے مافیاں مانگ رہے ہیں تو اس پر اب ہارے سلطان نے بھی ویڈیو بنایا ہے چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے ویڈیو میں اور کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی مفتی تارک مسعود صاحب کے حوالے سے جو ان کے اوپر گستاخی کا الزام لگا اس کے اندر ایک ویڈیو میں نے پرانی بھی ان کی شیئر کر دی جس میں کچھ ان کا بیان تھا لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہا کہ اس بیان سے وہ دستبردار ہو چکے ہیں یعنی اس سے وہ رجوع کر چکے ہیں تو اس لیے جب کسی کی اوپینین چینج ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر مردے الزام نہیں ٹھرائے جا سکتا بلکہ اس پہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تو میں سے وہ غلطی ہو گئی تھی جس کی بیان سے میں نے وہ ویڈیو ہٹا دی تھی تو تھوڑا سا میں آپ کو سیاکو سباک بیان کر دوں کہ مفتی تارک مسعود صاحب کی ایک ویڈیو وارل ہوئی جہاں پہ وہ کینیڈا میں گئے ہیں تو اس کے اوپر ان کے اوپر گستاخی کا الزام لگا میری اوپینین میں غلط الزام لگا میرا نہیں خیال کہ وہ گناہ لیکن جیسا کہ آپ کو میں بڑے عصے سے کہتا چلا رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ گستاخی کی جو آگ لگا دی گئی ہے اس میں سب جلیں گے اور میرا خیال سے اب یہ وہ وقت آگیا میں پیچھلے پانچ سال سے کہہ رہا تھا کہ اس آگ میں سب جلیں گے پہلے بچارے عام غریب گربہ لوگ جلتے تھے جاسیے بی بی جیسے لوگ جلتے تھے جنید حفیظ بچارہ سے سانہ رہا ہے جیل میں پچھلے کوئی دس سال سے اور بے تہاشا اس طرح کے واقعات ہیں یا تو ان کو مار دیتے ہیں پچھلے ہفتے میں دو لوگ مارے ایک کوئٹا میں مارا ایک ڈاکٹر مارا اور اب وہ وقت ایسا آگیا ہے کہ جو علماء کرام ہیں وہ بھی اب ڈرتے ہیں مجھے اندر کی خبریں بھی ہیں کہ بہت سارے علماء کرام جو ہیں بڑے بڑے وہ بھی ڈرتے ہیں بہت سارے لوگ یسے مفتی تاریخ مسعود وغیرہ کی بات ہی نہیں ہے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں صحیح بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی صحیح بات نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں بھی ڈر لگتا کہ کہیں ان کو پھڑکا نہیں دیا اور کہتے سب ہی ہیں کہ ناموسہ رسالت کی خاطر رسول کی شان کی خاطر جان بھی قربان یہ مرزا صاحب کہتے ہیں میری نہیں تیری جان قربان میری نہیں تیری تو بھی ہاں دیکھیں کسی دوسرے کی موٹسیکل جلا دیتے ہیں کسی دوسرے کی گاڑی جلا دیتے ہیں کسی دوسرے کو مار دیتے ہیں لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو سب ڈر جاتے ہیں تو بہرحال مفتی تاریخ مسعود کے حوالے سے یہ بات کرنی تھی یہ وہ ویڈیو بلکہ اس ویڈیو کو چلانے سے پہلے میں جب وہ پرانی ویڈیو چلا دوں جو آئے سے دس سال پرانی ویڈیو ہے سنیے ذرا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتوہ دیتا ہوں آپ حضرات کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سلے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی ہاتھ اتار دیں عدالت میں لیانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے ہمیں منحوس عدالتوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے تو یہ میں پہلے سے کہتا ہوں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بٹکین یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ آج سے دس سال پرانی ویڈیو تھی اور وہ بھی کسی نجی محفل میں تو اس کے اوپر آج سے تقریباً پانچ سال پہلے مفتی تارک مصور صاحب کا ایک بیان آیا تھا وہ سن لیجئے یہ جو اس وقت آسیہ بی بی کا کیس چل رہا ہے اور اس پر احتجاج ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگ میرا ایک بہت پرانا کلپ ہے تقریباً آٹھ نو سال پرانا کلپ جو ایک پبلک سپیچ بھی نہیں تھی ایک نجی مجلس میں ایک بات میں نے کی تھی اور اس بات میں جو سیاق و سباق تھا وہ کافی لمبی بات تھی اس سب کو کاٹ کر ایک شاٹ کلپ بنایا گیا اور میری پرمیشن کے بغیر اس کو اپلوڈ کیا گیا دونمبری کر گئے ہیں مفتی صاحب اس کو انکنڈیشنل اپالوجی نہیں کہتے لیکن کوئی سیاق و سباق میں کسی بھی سیاق و سباق میں یہ جو ویڈیو میں نے آپ کے سامنے چلائی جو یہ کہہ رہے ہیں آج سے پانچ سال پہلے کہہ رہے ہیں دس سال پرانے تو آبیسی پندرہ سال پرانے ہیں اس میں کسی بھی سیاق و سباق میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان منحوس عدالتوں کو نہیں مانتے اور جو بھی گستاخی کرے رسول اللہ کی شانم اس کو وہیں پہ موت کے گھاٹ اتھار دیا جائے کسی سیاق و سباق میں یہ بات ٹھیک نہیں آتی ہے لیکن having said that آج چودہ نومبر دوہزار اٹھارہ کو میں یہ اپنے بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ میری کسی ایسی سپیچ کو بنیاد بنا کر کسی شخص کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی گستاخ کو قتل کرے اور میری یہ جو اب جو سپیچ ہے اس کو آپ اس سپیچ کے لیے یعنی جو پہلی جو تغریر تھی اس کے لیے روجوع قرار دیں یا کچھ بھی آپ اس پر لیبل لگائیں کیونکہ قضاءن بہرحال کسی شخص کو اجازت نہیں ہے تو یہ مفتی صاحب اس فتوے سے دست بردار ہو گئے تو now we have to take him on face value کیونکہ again what matters is what somebody says in public اور وہ یہ publicly کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی خود سے کسی گستاخ کو نہیں مار سکتا تو اس لیے وہ پرانا جو ویڈیو کلپ وہ نل ان وائد ہو گیا وہ historical reference کے لیے تو آپ یوز کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا ایک view point ہوتا تھا لیکن اب اس point of view سے وہ ہٹ گئے ہیں تو یہ ویڈیو میں نے پرانے ویڈیو میں ڈال دی تھی اور ان کے اوپر مردل زامن کو ٹھرا دیا تھا so i apologize obviously that was a mistake on my part لیکن اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو ہے ان کی اور یہ ویڈیو شبازگل نے بھی شیئر کی لیکن مجھے لگتا ہے حریص بھائی کہ دیکھئے ایک کام آپ نے اس وقت کیا جب آپ کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ آپ کے اوپر کسی طرح کا دھواب ہے یا آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں گے آپ کے جو دل میں بات تھی آپ نے وہ بات کہہ دی وہ بات پبلک کو پہنچ گئی پبلک کے دلوں میں جگہ کر گئی سالوں بعد جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار اس والے معاملے میں تو میں پھنس جاؤں گا اس والے معاملے میں میرے اوپر پریشار آ رہا ہے اور پریشار آنے کے بعد پھنسنے کی وجہ سے بوال بڑھنے کی وجہ سے آپ نے مافی مانگی یہ صحیح کیونکہ تب تک کچھ سالوں میں وہ کلپ ان کا وہ فتوہ لوگوں کے دلوں دماغ میں جگہ بنا چکا ہے یہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسے پاکستان کی کتابوں میں پڑھا جاتا ہے کہ چاروں جنگیں وہ جیتے ہیں اور پاکستان کی 99.9% جنتہ جو ہے اس بات پر یقین کرتی ہے کہ جی ہاں وہ چاروں جنگیں جیتے ہیں لیکن اصلیت کچھ اور ہے ہم لگاتار ثبوت دیتے ہیں ہم لگاتار اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی اکا دکھا پاکستانیوں کو چھوڑ کر ہم نے ماسز کا مائنڈ کنورٹ نہیں کر پائے ہم ان کو بلیو نہیں کرا پائے کہ دیکھو جو آپ نے پڑھا ہے جو آپ نے سمجھا ہے وہ جھوٹی بات ہے وہ ان کے دماغ پر اس قدر چھپ چکی ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے ہمیں جھوٹی بات پڑھا ہی گئی ہے وہ اس جھوٹ کو سچ مانتے ہیں اس پروپاگنڈا کو سچ مانتے ہیں ٹھیک اسی سنس میں آپ مفتی کی بات کو لیجئے مفتی وہ ہوتے ہیں جن کو لوگ بڑے چاو سے سنتے ہیں ان کی باتوں پر ہنڈر پرسنٹ بلیو کرتے ہیں اور آج اگر تارک مسود کو لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں تو ان کی زبان سے نکلا ایک ایک شبد اس پر وہ یقین کرتے ہیں تو آج سے کئی سال پہلے جب ان کی یہ بات ہے یہ پہلی بار تو کلپ وائرل نہیں ہو رہی ہوگی پہلے بھی ان کو لوگوں نے بھیجا ہوگا کہ دیکھو میں نے تو کہہ دی اور اس سے لوگ بڑا اٹیچ ہیں مسلمانوں کو اٹیچ کرنے کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ بھائی گستاخر رسول میں تو کچھ بھی کر جاؤں گا میں کانونوں نہیں مانتا میں عدالتیں نہیں مانتا تو اس چیز سے لوگ اٹیچ ہوئے تو میں اس کو صحیح نہیں مانتا کہ آپ بعد میں آ کر اس پہ اپولوجی کر دو معافی مانگ لو اور دواب میں آ کر معافی مانگ لو وہ جائز نہیں میرے حساب سے جائز نہیں آپ کچھ بھی کر لو آپ کے زبان سے وہ بات نکل گیا بعد میں لاکھ صفائی دیتے رو لاکھ صفائی دیتے رو کہ جی میں نے تو اس کے لیے نہیں کہا تھا اور میں نے تو اس کے لیے نہیں کہا تھا ابھی جو تاریخ مسود کے ساتھ ہوا ہے وہ بات انہوں نے سچ کہی انہوں نے بات ریفرنس لے کے کہی انہوں نے بات اس میں کوئی غلطی نہیں ہے لیکن وہ بات تو نکل گئی اب بات نکل گئی تو ان کے ویرودھیوں نے پکڑ لیا پکڑ لیا تو اس کو ایک مسئلہ بنا دیا مسئلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ان کو ڈر لگ رہا ہے سفائیاں دینی پڑھ رہا ہے تو اب تو وہ ڈر میں سفائی دے رہے ہیں کہ جی اگر مجھ سے گلتی ہوئی ہے تو میری منشا نہیں تھی ایسا نہیں تھا اب ایسا نہیں تھا ایک بار جو بات نکل گئی وہ نکل گئی اس کو سنیے اس کے اوپر میرا نہیں خیال ان کا ابھی تک کوئی رجوع آیا یا ان کا کوئی ڈیفرنٹ بیانیاں آیا ہے آئی ہوپ کہ جب یہ گستاخی کے الزام سے چھٹیں گے تو شاید ان کا بیانیاں آ جائے گا اس وقت لیکن فیلحال یہ سنیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لاؤ بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبر کی گستاخیاں کرتے رہے ہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی تو ایسا نہ ہو کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی اوپر اوپر سے کی ہے تو اس لیے جو گورنمنٹ لاؤ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کو دروازہ بند ہو جائے تو یہ بند ہو جائے تو یہ ہم کیسے مان لے کہ آپ نے اوپر اوپر سے توبہ نہیں کی ہے ہر زبائی شاہد آپ میرا پوائنٹ سمجھے آپ انہی کی زبان میں ہم یہ کیسے مان جائے کہ آپ نے اوپر اوپر سے توبہ نہیں کی آپ کے دل کے اندر کیا ہے کوئی کیوں بشواس کرے آپ پر آپ نہیں باب گئی تو کیا آپ اس بات کے لئے تیار ہیں تارک مسود صاحب کہ پاکستان کی کوٹ میں آپ پر سنوائی ہو آپ کے خلاف کے سوارے 295C جو بلاش فیمی کا کے سوارے اس کے تحت سنوائی ہو اور آپ پاکستان میں پریزنٹ ہو آئیں باہر کسی دوسرے دیش میں دھبک کر بیٹھے نہ رہیں کیا آپ آئیں گے میں جاندہو آپ نہیں آئیں گے اور آپ اگلے کئی سالوں تک پاکستان کے زمین پر قدم بھی نہیں رکھیں گے میں یہ لکھ کے دے سکتا ہوں گارنٹی میری بات یاد رکھیے گا آپ بند ہو جائے تو یہ ان کا view point تھا کہ توبہ نہیں چلے گی اب یہ والی I hope کہ اس کے اوپر بھی وہ رجوع کریں اور اپنا بیان بدلیں کیونکہ جتنے schools of thought ہیں اس کے اندر توبہ کی گنجائش کہتے ہیں کہ ہے لیکن میرے پاس کچھ ایسی examples بھی ہیں جہاں پہ لوگوں نے ساری بات ہے گستاخی کی بلکہ رسول اللہ کے بحاف پہ لوگوں نے گستاخوں کی گردنیں اڑا دیں تو ایسا تو ہوتا رہا ہے لیکن anyway this is not the time to speak about it تو I hope کہ اس کے بعد جو ایسا یہ کہہ رہے تھے کہ بعد میں توبہ مانی نہیں جائے گی اب چونکہ ان کے اوپر ایک الزام لگا ہوا میرے نظر میں تو ایک یہ علمی طور پر انہوں نے ایک بات کی جو کہ صحیح بات ہے کہ قرآن میں grammar کی mistakes ہیں یہ ہمارے TLP TLP کے جو پینڈے ہیں ان کو تو کاخہ نہیں پتا ان کو کیا پتا یہ تو رٹے مار مار کے انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے یہ linguist تو نہیں ہے میں بھی نہیں ہوں لیکن جو Arabic language کے linguist ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندرے grammar کی mistakes ہیں تو یہ اس طرح کی ایک بات کر رہے تھے مفتی تاریخ مسعود صاحب کینیڈا میں تھے تو گستاخی کا فتوہ لگ گیا اگین میری نظر میں یہ گستاخی نہیں ہے اور میخل انجینئرین مرزا نے بھی کہا ہے کہ یہ کوئی گستاخی نہیں انہوں نے کہا بسے کہ شاید یہ گستاخی بنتی ہے لیکن جب انہوں نے توبہ کر لیا ہے ساری بات ہے وہ مسلمان ہیں مفتی تاریخ مسعود صاحب میرے جیسے سے تو آپ توقع کر سکتے ہیں میں تھوڑی سی شارت کر دیتا ہوں لیکن جو علماء کرام ہیں بھائی ان کی تو روزی روٹی ہے ان کا تو ایمان کا حصہ ہے تو وہ کیوں کریں گے گستاخی لیکن یہ سٹیج ایسی آگئی ہے کہ اب علمی بات بھی نہیں کی جا سکتی سنویے ذرا یہ بات انہوں نے کی تھی یہ بڑے لکھے لوگ ہیں بھائی سمجھ رہے ہیں کینیڈا کے لوگ یہ کوئی پی ایسی سکولر ہوگا کوئی سائنٹس ہوگا کوئی بہت بڑے بڑے سکولر ہیں ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے بھائی پھر کیوں فانو کر رہے ہو خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا امید اور امید ہے اور یہ قرآن شیب میں بھی ہے لیکن آبی جیس کا کچھ اور مطلب اپنا لوگ نے یہ ٹیل پی والے باندھر ہیں جو نکالیں اور یہ بات سچ ہے پھوری ہم بچپن سے بڑے ہوئے یہ سنتے ہوئے کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ اصل میں یہ ایک ڈبل ایچ سوڈ تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک طریقے سے آرگومنٹ پیش کیا جاتا تھا کہ جو بندہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اس کے پاس ہی طرح علم کیسے ہو سکتا حالانکہ صرف لکھنے پڑھنے سے علم نہیں آتا سننے سنانے سے بھی اس زمانے میں ساری جاہل ہوتے تھے لکھنا پڑھنا بہت کم جانتے تھے لکھنا پڑھنا جہالت کا یا علم والا ہونے کا میار یہ اب بنا ہے کیونکہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو آپ زیادہ کنسیوم کر سکتے ہیں اور ویسے آپ یہ دیکھئے گا کہ آگے آگے لوگوں کو شاید اور کام لکھنا پڑھنا ہے کیونکہ اب آڈٹری لیننگ زیادہ اوپر جا رہی ہے اس لیے یہ ایسا آرگومنٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے یہ تو اس کے اوپر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ کو لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اب اس میں تو کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے نائے ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا ایک لفظ نہیں لکھا جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن سابت کو بلا رہے کبھی کسی اور صاحبی کو بلا رہے ہیں سعید ابن سارہ کو بلا رہے ہیں جس نے اسلام چھوڑ دیا تھا اس نے کہا تھا اس نے ریکمینڈیشن دی دی کہ رسول اللہ اس کے اندر یہ ورڈز ایڈ کر دیں کہ بے شک اللہ وڑا غفور ہو رہی ہیں اس نے ایڈ کر دیا تو پھر وہ بھاگ گیا اس نے کہا ہے یہ بندہ تو خدا کے کلام میں میری ریکمینڈیشن کے اوپر چینج اور ایڈنگ ایڈٹنگ ہو رہی ہے تو وہ بھاگ گیا سعید بن سارہ اس نے اسلام چھوڑ دیا خیر بہرحال اس کو جب فتح مکہ ہوا تھا پکڑ لیا وہ بھی بڑا ایک فنی واقعہ ہے رسول اللہ نے جو دس گیارہ نام دیا تھا کہ ان کو مارو چاہے وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی نہیں لپتا تو اس میں ایک سعید بن سارہ بھی تھا وہ جا کے چھپ گیا اور وہ حضرت عثمان کے پاس بھاگا کہ حضرت عثمان کا قزن تھا وہ کہا حضرت عثمان کو تین دفعہ انہوں نے مودر کر دیا تینہ دفعہ تو پھر آخری دفعہ چوتی دفعہ رسول اللہ نے کہا چلو میں نے ماف کر دیا تو جب حضرت عثمان اور ساتھ بین سارہ چلے گئے تو رسول اللہ نے اپنے ساتھ ایک باڈی گارڈ کو کہا کہ بے شرمو بغیر تو تو انو شرم نہیں آن دی کہ میں نے اتنی دفعہ مودر کیا تو آگے بڑھ کے کسی نے اس کی گردن نہیں اتاری اس بندے کی تو وہ بندہ آگے سے رسول اللہ کو کہتا ہے رسول اللہ آپ مجھے آنکھ مار دے تھے تو رسول اللہ آگے سے کہتا ہے آنکھیں مارنا نبی کو زہب نہیں دیتا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے یہ اس میں سرت النبی میں لکھا ہوئے یہ واقعہ میں یقیل انجینئرم ارسا نے بھی یہ کہانی سنائی بھی لیکن انہوں نے اس طرح نہیں سنائی جس طرح میں نے اس طرح لے پاپوچی کر کے کی تھی تو انیوی تو وہ سکرائبز ہوتے تھے تو ان سے لکھواتے تھے رسول اللہ خود نہیں لکھتے تھے اور چیٹ جی پی ٹی بھی نہیں تھا جسے پروف ریڈنگ ہو جاتی ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی آپ کو نہیں پتا چلا کہ گریمر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے ہاں سارے بعد اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا تو یہ کوئی غلط بات نہیں اور یہ تو صرف انہوں نے ایک ہائلائٹ کی ہے اس طرح کی بے تہاشا ایسی غلطیاں ہیں گریمر کی کچھ سائنٹیفک مسٹیکس تو ہیں ہی ہیں فیکچول مسٹیکس تو ہیں ہی ہیں جیسے قرآن کی آیت ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اہزرہ جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے تو یہودی کہتے ہیں ہمارا تو کسی یہ کیدے کا حصہ نہیں ہے کہ اہزرہ خدا کا بیٹا ہے جیزس کو کرسچنز مانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے بھیودی تو نہیں مانتے کسی اہزرہ کو اہزرہ تو ان کا ایک سینٹ تھا تو یہ ایک بڑی نوٹیبل مسٹیک ہے قرآن کی جو سارے بات ہے سنی سنائی باتوں میں پھر ایسا ہی ہوتا ہے تو اینیوی اس طرح کی بہت ساری اور غلطی ہیں تو لیکن گریمر کی بھی بہت زیادہ غلطی ہیں کیونکہ جو ان کے سکرائبز وغیرہ تھے اب کئی لوگ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو گریمر کا جو سٹائل ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے کچھ آیات میں اور کچھ چپٹرز میں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف لوگوں نے شاید قرآن کو لکھا یا ڈکٹیٹ کیا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سوچ کا نہیں اور کائنات کا بنانے والا وہ کیسے کر سکتا ہے تو اینیوی تو یہ انہوں نے بات کی جو کہ صحیح ہے اور گستاخی کے زمرے میں بھی نہیں آنی چاہیے لیکن آپ کو پتا شریف آدمی ہے شریف آدمی ہے شریف آدمی ہے چلے نہیں اچھا ہوگا لیکن مجھے رکھتا ہے کہ جس طرح کی بیانبازیاں انہوں نے دوسرے ریلیجن کے بارے میں بھی کی ہیں شاید ایک آدھ ایک لپ میرے پاس پہنچی ہوگی پتہ نہیں کب آئی تھی ملے گی تو میں آپ کو شیئر کر دوں گا شریف تو نہیں کہا جا سکتا کہ جب بھی آپ کسی دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے لگتے ہو تو پھر شرافت نہیں آتی وہاں پر جہاں تک مجھے یاد ہے اگر میں کسی اور مفتی کو میں نے اس سنس میں لے لیا ہو کہ وہ تاریک مسود تھے یا تاریک جمیل تھے تو مجھے آپ ماف کریے گا بھر مجھے ایسا لگتا ہے پھر لوگوں نے مجھے بھیج دی کچھ اور ویڈیو یہ والی دوسری ویڈیوز کہ ان کے پرانے بیانات تو میں نے پھر وہ والی نہیں چلا یہ چلا دی جس پہ میں بھی بھول گیا کہ ہاں نہیں اس پہ یہ رجوع کر چکے ہوئے ہیں لیکن یہ بندہ شریف ہے یہ مفتی تاریک مسود صاحب ایسے خیر ان کو بھی جیدی وغیرہ کوئی پیلتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے گستاخی کی آنکھ کو ریسنٹلی پچھلے چار پانچ سالوں میں کوئی ہوا نہیں دی بلکہ ان کو اوپر گستاخی کے الزامات لگتے رہے ہیں تو میں رہا خیال یہ تھوڑے کیرفل ہوتے ہیں سو اس طرح کے جو دیوبندی مولوی ہیں یا جو پاپلر علماء اکرام ہیں اب ان کو تھوڑا سا آواز اپنی بلند کرنی پڑے گی یہ ٹی ایل پی کی برماشی بہت آگے جا چکی اور اس میں سارے رگڑے جائیں گے وہ حنیف قریشی بھی رگڑا گیا وہ جو بڑا فقر کرتا تھا وہ بھی بڑی چیخیں مارتا یہ ویڈیو دیکھیں بڑی بڑی باتیں کرتا تھا کریڈٹ لیتا ہے کہ ممتاز قادری کو میں نے حوصلہ بڑھایا تھا کہ جاؤ مارو اس کو سلمان تاسیر کو تو بھاگ رہے ہیں یہاں پہ یہ انیف قریشی کو پتھر مارنے جیتے مارنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں اس کے گاڑی دم دبا کر بھاگیا جی یہاں سے کیپٹن سفتر کو بھی یہ بلا دم دبا کر بھاگیا تو یہ سارے بھاگیں گے یہ سارے جتنے ٹی ایل پی کے بدماش ہیں یہ سارے بھاگیں گے ام اللہ منافق جو ہوتا تھا ان کو ابھی بڑے چھتر پڑھ دیں تو یہ ساروں کی دھلائی ہوگی بیچارے کچھ شریف مولوی ہیں وہ بھی بیچارے رڑے جائیں گے I hope کہ مفتی تاریخ مسئول صاحب کے ساتھ کوئی برا واقعہ نہ پیش آئے کیونکہ انہوں نے جیسے وہ پرانا پندرہ سال پرانا کلپ تو ہے لیکن اس سے جب وہ رجوع کر چکے اس کے بعد انہوں نے میرا نہیں خیال کبھی یہ گستاخی کا جو سینٹیمنٹ ہے جس کو ہوا دییا so anyway I think it was important to record this video تو چلیں امید کرتا ہوں کہ سائنس ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو سائنس لمبی عمر دے اگلی ایک دو ہفتر میں پھر ایک اور کوئی گستاخی کی نیوز آ جائے گی بچارہ مارا جائے گا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو چلیں دوستو ویڈیو ختم ہو گیا ایسا تو نہیں ہے حریص بھائی کی آپ کے پاس بھی کسی سے کال آ گئی اور آپ دواب میں آ گئی کہ نہیں نہیں تاریخ مسعود کے فیور میں ویڈیو بنا دو I don't know پتہ نہیں کیوں یہ مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ بالکل ان کے پوزیٹیوٹی کو دکھانے کے لیے اور ان کو یہ نردوش ثابت کرنے کے لیے بطب وہ جو نیرٹیو آپ کا جا رہا ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے I don't know میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسا ہی کیا ہوگا بڑ جو بھی ہے ایک بات تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ گستاکی تو نہیں ہے جو بات پہلے سے بات کی جا رہی ہے جو بات واقعی سچ ہے اور جس سنس میں انہوں نے کہی ہے وہ پوری کلپ سننے کے بعد مجھے بھی لگتا ہے کہ گستاکی کی ہے لیکن لیکن اب یہاں پر کیا ہوا کہ پوری مسلم امہ جس سنٹیمنٹ کو لے کر اپنے فالو آس بڑھاتی ہے وہ سنٹیمنٹ اب ان کے لیے بھی گھاتک ثابت ہو رہا ہے اور سب سے پوپولر سنٹیمنٹ ہے گستاکی رسول اس میں عام آدمی تک اپنے آپ کو بہت بڑا وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہی میرے پاس موقع ہے ثابت کرنا تو مجھ سے بڑا آشکِ رسول اور مجھ سے بڑا پروفیٹ کو پسند کرنے والا کوئی نہیں ہے دنیا میرے محلے والے میرے آس پاس والے اور وہ دکھتا ہے چاہے میں سکرنشوٹ لگاتا ہوں چاہے وہ بینک منیجر کو اس کے گارڈ نے جو گولی مار دی تھی مار دیا تھا تو لوگ اس کو چونگ رہے تھے سال دو سال پرانی بات یا ابھی جو گھٹنائیں ہوئیں جس میں پھول برسائے جا رہے تھے ان پولیس آفیسرز پر جنہوں نے جا کر پولیس سٹیشن میں اس بندے کو گولی ماری پھول برسائے جا رہے تھے ان پولیس آفیسرز کے گھر پر جا کر ان کے ماباک کو بدھائیاں دی جاری تھی مولاناؤں کے دوارے اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں اٹریکشن اور بڑھتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ کام کر دیا نا پورے محلے میں میری بہباہی ہوگی میں ایک سچا مسلمان ثابیت ہوں گا لوگ مجھ پر نشاور کر دیں گے چیزیں تو یہ چیزیں ہو رہی اور مجھے لگتا ہے کہ جو تارک مسود کے جو میرا دوسرا پوائنٹ ہے تارک مسود کے جو خلاف ہیں بھائی تارک مسود بڑے پوپولر لاکھوں میں فالور تو کئی ایسے بھی تو ہیں جو ان کے سیکٹ ہیں جو فرقے ہیں جو جلتے ہیں ان سے ان کو تو موقع مل گیا اور انہوں نے چڑھائی کر دی ان کے بھی فالورز ہیں تو انہوں نے ملکے چڑھائی کر دیا کہ یہی موقع ہے تارک مسود کو زمیدوز کر دینے کا اور وہ اس موقع میں کامیاب ہو گئے تارک مسود کینیڈا میں چھپے ہوئے ہیں اب وہ کینیڈا میں ہے کہ وہاں سے بھی کہیں اور اڑ لیے مجھے بہت زیادہ آئیڈیا نہیں لیکن اب ان کا پاکستان آنا مشکل ہے دوسرے جو بڑے بڑے مفتی اور بھی ہیں جو یوٹیوب چینل بنا بنا کر گیان دیتے رہتے ہیں انہوں نے بھی ان کو میسج پہنچا دیا ہے شاید انجنیئر میر جائی ہیں جو بھی ہیں کہ بھئی آؤ مت ادھر ہی رہنا ادھر آوگے تو نبٹے جاؤگے تو تارک مسود مجھے نہیں لگتا کہ اب مفتی تارک مسود آنے والے ہیں پاکستان اور انہوں نے غلطی نہیں بھی کی ہے تب بھی وہ غلطی میں فس گئے یہی چیز تو باقی جو نون مسلمس ہیں جو ہندو ہیں باقی لوگ خلاف جو کرشنز ہیں ان کے خلاف جو یہ بلاسفیمی کے لولا گیتے ہیں یہی چیز تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اس چیز کے لیے مارے جا رہے ہیں جس کے ہم جو کام ہم نے کیا بھی نہیں بھائی آپ ایک سوچئے کیا وہاں پر جو ہندو ہیں جو کرشنز ہیں یا دوسری منورٹیز ہیں کیا وہ نہیں جانتی کہ آپ جہاں پر 98% مسلمان ہیں وہاں پر اگر آپ پروفیٹ کے خلاف کچھ بولتے ہو کرتے ہو تو مارے جاؤ گے کس کو اپنی جان پیاری نہیں ہے کیوں وہ بلاسفیمی کرے گا سب سے بڑا سوال یہ ہے وہ تو سوچے گا بھی نہیں کہ بھائی یہ 98% مسلمان ہیں میں کیوں بلاسفیمی کروں تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اگر بلاسفیمی کاروپ لگ رہا ہے جس کے اوپر یہ اس کے خلاف ساجش ہے اپنی دشمنی نکالی جا رہی ہے اس سے اس سے اپنا کام نکلوائے جا رہا ہے بلاسفیمی کا نام لگا کر اور چکے اس میں ساری مسلمانیں اکھو جائیں گے بھائی اگر میں کہیں منورٹی میں ہوں اور 98% لوگ ایک ہی سمجھائے سے تعلق کرتے ہیں میں ان کے خلاف جا کے ان کے پروفیٹ کے خلاف کیوں بولوں گا میں پوائنٹ ایک نہیں ہے لیکن اگر کسی کو میرے ساتھ دشمنی ہے کسی کو میرا بڑھنا پسند نہیں آ رہا ہے کسی کو میرا میرے اوپر دواب ڈالنے کی یہ زمین تُو دے دے مجھے دے دے میں نہیں دے رہا تو وہ دیرے سے اس نے موقع دیکھا اور بلاسفیمی کا روح مجھ پر لگا دیا اب میں چائے لاکھ سا پائی دیتا رہوں کوئی نہیں سننے والا میرے تو لینچنگ ہوگی یہی ہو رہا ہے تو تاریخ مسعود بچتے ہیں کہ نہیں بچتے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا دیکھیں بچ گئے تب بھی بدنامی ہے نہیں بچے تب بھی بدنامی جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائے ہم نے دیکھا ویڈیو تھا ہارے سلطان کا اور وہ بات کر رہے تھے مفتی تارک مسعود صاحب کی ان کے کچھ پرانے ویڈیوز بھی انہوں نے شیئر کیا اور کئی ویڈیوز پر انہوں نے رجوع کیا دیکھیں وہ ویڈیو ایک پرانا اور پرانے ویڈیو پر بھی ان کا وہ پرانا ویڈیو ہی ہے وہ ایک آسیا بی بھی کے ٹائم پر یہاں پر بڑا کیس مشہور ہوا تھا جس پہ چلتے ہوئے ہمارے گورنر صاحب کی جان گئی تھی ایک ان کے ہی بوڈی کارڈ نے ان کو مار دیا تھا یہ کیسز اب بڑے پرانے اب بھی کے لیے تو یہ روزانہ کا کام بن چکا ہے روزانہ کی بنیادوں پر لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں بھی اسی بلیش فیمی کے چلتے ہوئے نکال رہے ہیں لوگوں کو پہل الزام لگا دیتے ہیں ان کی ہتیہ کنفرم ہو جاتی ہے ایسے کہ اس میں تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اب دیکھیں مفتی تارنگ مسعود صاحب جو ہیں اپنے بیانوں پر تو معافی انہوں نے مانگ لی کہ میری ذات کے لیے یہ معاف کر دو مجھے لیکن اس چیز کے لیے انہوں نے ابھی تک معافی نہیں مانگی کہ ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کا یہ کام ہوا ہوگا کتنے لوگوں نے ان کی سپیاد ویکن یہ بات الوک بھائی کی بلکل سچ ہے کہ جہاں پہ ہم مفتی نام ہو جاتا ہے کسی بھی بندے کے ساتھ ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ مفتی صاحب وہ مفتی بنتا ہے جس کے پاس بہت بڑا علم کا ایک زخیرہ جس کو وہ بہت ہی زیادہ سالوں میں جا کے حاصل کرتا ہے اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں وہ پاس ہوتا ہے کہ ہاں یہ واقعی مفتی بن گیا پھر اس کو ایک بقاعدہ سند ملتی ہے اور جیسے یہ پی ایش ڈی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نے اس میں کی اس میں کی ہے تو مفتی کا سلسلہ ہمارے جو اسلامی ویو پیاؤنٹ سے ایسا ہی ہے تو جو مفتی جو بات کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ایک عام مولوین بات میں اگر مگر ہو سکتا ہے لیکن جو مفتی بات کرتا ہے وہ پوری تھنٹک ہوتی ہے تو مفتی صاحب نے اگر پہلے فتوہ دیا تھا کہ میں فتوہ دے رہا ہوں اور ساتھ میں یہ ان کے الفاظ ہیں کہ سنو بھی نہیں کرو بھی نہیں بس بندہ آگے پچھا دو اس کو تھنکیو بول دو لیکن اب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اب نہیں یہ بھی ان کا پرانے ویڈیو ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے بیان کو لے کر کوئی بھی ایسا کام نہ کرا جائے تو وہ جو شکھ خطابت میں کر جاتے ہیں ایسے ہمارے مولوی صاحب بہت ساری ایسی گلتیاں ہیں جو کرتے ہیں بھونگیاں اور وہ چیزیں جب ریکارڈ ہو جاتی ہیں ریکارڈ میں اب ریکارڈ نہ ہوں تو وہ مکر جائیں کہ بھئی میں تو کہ ہی نہیں یہ بات میں نے تو کری نہیں اب ریکارڈگ ہوئی ہے تو اب اس سے مکر بھی نہیں سکتے مفتی صاحب نے اس کے لیے سریحن کہا ہے کہ یہ میری گلتی ہے اور میں اس پر معافی مانگتا ہوں اب معافی مانگنے کے باوجود بھی وہ یہاں پہ کیوں نہیں آرے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو دوسرا ورگ ہے وہ کس حد تک اب ایکسٹریمیس ہو چکا ہے وہ جو ٹی ایل پی والے ہیں وہ تو بھائی کسی کی نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں وہ بس کر کے ہی بعد میں پتا جلتا ہے کہ بھائی کر دیا ہے اب افتی صاحب نے خود ہی کہا ہے کہ بھائی معافی مانگ لیا پتا نہیں اندر سے مانگی کہ نہیں مانگی یہ بھی دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے دو نمری کر دی یہ بھی ایک چیز ہے یہ بھی نوٹ کرنا والی ایک چیز ہے اب وہ وہ وہاں پہ بہتے ہیں اس کے مطابق صداد ملنی پڑے گی وہ آئے اسی وجہ سے نہیں آئے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو بات میں نے کیا یہ جو مسئلہ میں نے سنایا یا یہ جو میں نے روایت سنای ہے یہ میں نے صحیح روایت کو غلط موقع پر استعمال کر کر سنای ہے لوگوں کا جو ذہن بن چکا ہے وہ جتنی مرد میں معافی مانگ لوں بس ایک دتھے نے آنا اور مجھے نمٹا کے آگے چلے جانا اور کسی پہ کیس بھی نہیں ہونا اگر میں ادھر سے بچ گیا تو مجھے عدالت نے جو ہے وہ گسیٹنا ہے عدالتوں میں جو قانون ہے وہ مجھے عدالتوں میں گسیٹے گا اور مجھے جو ہے اس پہ باہر جو جو لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے جماع ہے سارے امت کا یہ غلط چیز ہے غلط بلکل غلط ہے میں اس پر دیکھیں میں بھی ایک عام دین لیکن اس پہ میں نے شیعہ عالم سنی عالم دیوبندی عالم سارے عالم وں ہیں یہ سارے یہ اس کو لکھے بھی اور وہ دہراتے تھے کہ ایک بندے کو نہیں سب بندوں کو یاد رہے کیونکہ اس وقت جو پیپر یہ چیزیں اس وقت اتنی اچھی نہیں تھی اس کو محفوظ کرنا یہ تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں تو بعد میں کری گئی اور وہ تبدیلیاں جب لوگوں کے لئے آیا تو اس کے لئے انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کری گئی ہیں اب کئی آج کے زمانے کے لحاظ سے گریمر اب میں چھوٹی سی مثال دوں جیسے اس میں کہا گیا کہ امی امی ایک لفظ ہے اس کو جب حضرت موسیٰ کا لئے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے پاس جاتے اس پہاڑ پہ ہم کلام ہوتے ہیں تو اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ ماں والا نبی آیا ہے وہاں پہ تو جب یہی لفظ امی والا نبی پاک کے لئے وہ استعمال کرتے تو وہ کہتے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں یعنی اس کا یہ مطلب نکالتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے نہیں وہ سب کو سپیچ دیتے تھے سوالوں کے جواب دیتے تھے بقائدہ سیشن ہوتے تھے جس میں سے سارے لوگ آ کر مستفیض ہوتے تھے اب یہ اس چیز پر سریعن انہوں نے خود بھی معافی مانگ لی ہے باقیوں نے بھی معافی مانگ لی ہے لیکن اس کو معاف کیوں نہیں کرا جا رہا یہ اگلا پوائنٹ ہے اور میں بھی سمجھ تھا کہ جہاں پہ کوئی جو معافی مانگ رہا ہے اب اس کو چاہیے کہ جس نے معافی مانگ لی ہے اس کی معافی ہو گئی چاہے اس نے دل سے مانگ ہے یا زبان سے مانگ ہے اس کے اوپر آپ کوئی ججمن نہیں لگا سکتے یہ جو فرقہ بازی ہے اس میں فرقہ ہے کیوں ایک فرقہ مانتا ہے کہ نبی پاس تمام پرکار کے علم جانتے تھے اور کئی ساری ایسی مسالے بھی موجود ہیں جہاں پہ انہوں نے یہ چیز پروف بھی کری ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا ہم اس کو چیزوں کو اور زیادہ بڑھاتے اب اس پہ کوئی گستاخی والا چپٹر نہیں لگتا کیونکہ وہاں پہ دونوں طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ انہوں نے بھی اس کی بات کو قبول کیا ہوا ہے آپ یہ مانتے رہو ہم یہ مانتے رہے کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن یہاں مسئلہ اس طرح سے ہے کہ غلط طریقے سے اس کو پھر کرا گیا اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ پورا کلپ بھی نہ ہو اس میں کچھ شورٹ لے کر وارل کی گیا اور دوسرے نمبر پہ ایک بات بتا دی جائے قرآن پارک میں کہیں بی بھی کوئی بھی ایسا چیز اس کو غلط کوئی بھی آج تک ثابت نہیں کر سکا ہے اور یہ جو مثال دے رہے تھے اس طرح کی تو آپ کیسے یہ ثابت کر سکتے ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے والا یہ یہ یعودی ہے وہ اس طرح جو ہے نا اس کو اللہ خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے آج یعودی ہو گئے اب اس وقت جو grammar تھی وہ کس لیول کی اور آج grammar میں غلطیاں ہو سکتی ہیں ہر انسان میں غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن قرآن پاک میں سے کوئی بھی ہم مسلمان ہیں تو یہ believe کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم اگر اس پر ہمارا believe نہیں ہے تو پھر ہم بھی وہ ہی ہیں چاہے ساری accept کرو نہیں بہت ساری چیزیں ان کی سچ پر مبنی ہیں تو جو سچ سچ کو ماننا چاہیے ایکسٹریم ازم کہیں بھی کسی لیول پر نہیں ہونا چاہیے قرآن پاک میں غلطی نہیں ہے نبی میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ مسلمان کسی بھی اہمان کا حصہ ہے اگر اس کو accept کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے یہ دو چیزیں ہیں اس میں فرق کرتی ہے تو یہ سمجھنا یہاں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دوسری چیز یہ ہے کہ مفتی اور یہ جو آگ لگائی گئی ہے یہ جو چیزیں کری گئی ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جانے گئی ہیں اور جا بھی رہی ہیں اب یہ ٹیسٹ کیس بنے کیونکہ اس کے اپنے گلے میں پڑ گیا ہے کسی بھی مولوی انہی لوگوں کے بھائی بندوں کے پیرو کاروں کے پیٹی بھائیوں کے تو یہاں پہ ٹیسٹ کیس ہے کہ اگر یہی چیز ایک دوسرے فرقے کے مولوی کے لیے کری جاتی ہے اس کو سزا دی جاتی ہے اگر تو یہاں آتا ہے پاکستان فیس کرتا ہے یہاں پی عدالتوں کو اس قانون کو اس کو معافی ملتی ہے کیا ہوتا ہے یہ تو بات کا معاملہ ہے لیکن اگر یہ ایسا کرتا ہے اس کو ملتی ہے سزا تو پھر دوسرے فرقوں کے مولویوں کے لیے بہت ساری چیزیں ریکارڈ پر پڑی ہوئی ہیں پھر ایک نئی چیز یہاں سے سٹارٹ ہوگی وہ اس کے لیے نکال کے رکھے گا وہ اس کے لیے بہت زیادہ غلط بات ہے اس طرح سے کہنا کہ ان کو علم نہیں تھا یہ بات اس لیے دیکھئے کہ وہ تو تمام کو علم بات نے کے لیے آئے تھے ان کی تو سٹارٹ رب نے کہا پڑھو اور جس کو رب پڑھا رہا ہے تو پھر کیسے ایسے ہو سکتا ہے تو سپیس دیجئے ان کو اس طرح سے چلنے دیجئے جس طرح ہم چلتے ہیں ہمیں چلنا چاہیے لیکن اس جو چیز ہے کہ سزا اور جزا کا صرف قانون کو حق ہونا چاہیے قانون بنا ہوا ہے حکومت ہے وہاں پہ ہر چیز موجود ہے قانون چاہے اس کو سزا دے دے قانون چاہے اس کو سزا نہ دے اس نے بہت ساری ایسی مسالے وہاں پہ کوٹ کی کہ نبی پاگ نے سریحن گستاخی کرنی والوں کو معاف کیا اور اس لیے معاف کیا کہ وہ ان پر ذاتی حملے تھے اور ذاتیات میں کبھی بھی انہوں نے کسی کو بھی سزا نہیں دی تو یہی یہی ساری چیزیں دوسرے ملکیوں میں کرنی چاہیے کہ جہاں پہ اختلاف تو ہے ہر کسی کا ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم اس کو ایکسپٹ کر چکے ہیں تو اس کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے اور قانون کو قانون کا راستہ دیجنے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے دل سے سب کے لئے غلط ہے اگر یہ صحیح ہے تو چیزیں یہی ہیں اب ان کو اس آر میں چھپنا نہیں چاہیے یہ اونی کا بویا ہو بیج ہے جو آئی تناور جو درخت بن چکا ہے اب ان کو دیکھنا چاہیے اب دیکھیں ان کو قانونی تقاضیت پورے کرنے چاہیے اب دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ کوئی معافی مانگ لیں اب دیکھیں آپ نے بھی معافی مانگ لی ہے لیکن اب آپ کوئی بھی گوارمنٹ کا قانون بنا ہوئے ہے اس کا سامنا تو آپ کرنا پڑ ہے گا تو اب آپ کیجئے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کیجئے کہ بھائی میں نے دل سے بھی معافی مانگ ہے اور زبان سے بھی معافی مانگ ہے تو لہٰذا کوئی بھی اگر اس طرح کی گستاخی کرتا ہے تو اس کے لئے قانون بنے ہوئے ہیں تو اس کو قانون کے مطابق ہی کسی کو قانون ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے اس نے گستاخی کی ہے وہاں اس کے لئے مفتی صاحب کو مثال بننا چاہیے کہ بھائی یہ چیز غلط تھی اور ہم لوگ یہ غلط کرتے ہیں یہ بھی قبول کرنا چاہیے پھر جا کے معاملہ کہیں روگے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ملے ایک اور ویڈیو میں تب